موجودہ حالات میں حضرات میڈیا کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کا سنہرہ موقع ہے آج ہماری زندگی ہے اور ہماری لائف میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ چاہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا صبح ہوتی ہے اخبار سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں کہ اخبار پڑھتے ہیں اور بعض لوگ تو پڑھتے ہیں اخبار جیسے چارٹ لیتے ہوں اور پرنٹ میڈیا سے بڑھ کر الیکٹرانک میڈیا نیوز چینل کے سامنے ہم روزی نہ بیٹھتے ہیں گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں میڈیا جو دکھاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں میڈیا جو سناتا ہے وہ سنتے ہیں میڈیا ڈراتا ہے ہم ڈرتے ہیں آج جن حالات سے ہم گزار رہے ہیں میڈیا کی حقیقت لو جاننے کا یہ بہت بڑا موقع ہے یاد رکھو میڈیا کیا ہے خاص کر نیوز چینلوں کی میں بات کر رہا ہوں الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں یہ واللہ ہمارے ملک میں جھوٹ کی فیکٹری ہے جھوٹ کی فیکٹری ہے دھوکے کی فیکٹری ہے یہ بکے ہوئے قلم ہیں یہ بکیں ہوئی زبانیں ہیں یہ بکے ہوئے زمین ہیں جو پوری ہندوستانی عوام کو بے وقوع بنا رہے ہیں میڈیا کتنا جھوٹا ہے میڈیا کے لوگ کتنی غلط بیانی کر رہے ہیں آج آپ دیکھئے نیوز چینلز کتنے ہیں جو حالات کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں ہمارے سامنے حالات کی صحیح اکاسی کر رہے ہیں کتنے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لو ہم نے آپ نے قدوس صاحب کے میدان میں ابھی پچھلے دنوں ایک کامیاب پورمنٹ پروٹسٹ کیا میڈیا کے کتنے چالوں نے اس کو کورج دیا صرف چند ایک مقامی چینلز کو چھوڑ کر کسی نیشنل چینل میں اس کو جگہ نہیں دی گئی اور وہی ٹون ہال کے سامنے پانچ ہزار لوگ یہ نارسی اور سی اے کے فیور میں اس کے حق میں احتجاج کرتے ہیں پورا نیشنل میڈیا اس کو دکھاتا ہے کہ شہر بینگلور میں بڑے بڑے لوگوں نے تعلیمی آفتہ لوگوں نے سی اے اور یہ نارسی کے فیور میں اس کے حق میں پروٹسٹ کیا یہاں آپ نے دیکھا لوگوں کا جو سہلاب تھا لوگوں کا جو سمندر تھا وہ بھی آپ نے دیکھا میڈیا اس کو دکھاتا نہیں ہے پانچ ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو کیسے جو اس کی تشیر کرتا ہے سمجھ جاؤ سارے جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں عالمی مسائل ہیں ان تمام مسائل پر میڈیا ہمیں اسی طرح سے بے وقوب بنا رہا ہے ہم بے وقوب بن رہے ہیں اسی لئے یہ نیوز چینلز کو مت دیکھو سچ کہا کسی کہنے والے نے حقیقت میں یہاں میڈیا ہے کہا میڈیا اسے کہتے ہیں جو آزاد ہو آزاد میڈیا کہا جاتا ہے یہاں کا میڈیا سب بکا ہوا ہے ہاں یہ کدکہ چینل ہے اور چند گنے چنے صحافی ہیں جو ایمانداری سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور خاص کر اسی ایک ریپورٹر کے حق میں ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کو ہدایت دے دے جو اپنی بے باگ صحافت کی روش سے سب کو متاثر کر رہا ہے اللہ اکبر حضرات میڈیا کی چالوک اور میڈیا کی مکانیوں سے واقف ہو جائیے اور یہ اس کو جاننے کا میڈیا کی حقیقت کو جاننے کا یہ کتنا کتنی دھول ہمیں چٹا رہا ہے یہ کتنا بکا ہوا ہے اور کتنا زمین فروش میڈیا ہے سمجھنے کا بہترین وقت ہے